اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجول بیسک ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں لیکچر نمبر ٹین لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو سب سے پہلے کنسول اپلیکیشن ہوتی کیا ہے اس کو میں اگر گوگل کروں تو آپ دیکھیں گے کنسول اپلیکیشن کی تعریف کچھ اس طرح سے لکھی ہے کہ کنسول اپلیکیشن is a computer program designed to be used via a text only computer interface such as text terminal or command line interface of some operating system like unix, doors, etc اگر میں یہاں پہ run command چلا ہوں اور یہاں پہ cmd لکھ کے انٹر کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک میرے سامنے ایک جو انٹرفیس آیا ہے اس کو ہم command prompt کا نام دیتے ہیں اور اس میں جتنے بھی commands ہیں وہ ساری کے ساری میں type کر کے لکھتا ہوں مثال کے طور پر dir لکھ رہا ہوں جیسے میں فار ایکزیمپل آپ سامنے cls لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے exit لکھ رہا ہوں تو یہ بند ہو جائے گا یہ جو آپ کے سامنے ڈاز تھا یہ ڈاز کہہ لیں ڈسک آپریٹنگ سسٹم کہہ لیں یا پھر آپ اس کو command prompt کہہ لیں یہ بیسیکلی آپ کا یونکس جو آپریٹنگ سسٹم اس میں اس کو terminal کہا جاتا ہے ونڈوز میں اس کو command prompt کہتے ہیں لیکن اسی کو ہم کیا کہتے ہیں جو پروگرام اس کے اندر چلتا ہم کنسول application کہتے ہیں ٹھیک ہے جی c اور c plus plus میں جو آپ پروگرام بناتے تھے اس کی output بھی آپ کو اسی طرح سے ملتی تھی فار ایکزیمپل اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تو جب آپ کے سامنے c اور c plus plus کا پروگرام ایکزیکیوٹ ہوتا تھا تو اس کی output بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے سکرین پر آتی تھی تو کیا یہ جو application ہے جس کو میں کنسول application کہتا ہوں ویجول بیسیک میں بن سکتی ہے the answer is yes کیسے بنیں گی اس کے لئے مجھے ویجول سٹوڈیو میں جانا ہوگا تو ویجول سٹوڈیو میں اس وقت میں already اس کو open کر کے بیٹھا ہوں تو فیل وقت میں اس کو بند کر دیتا ہوں شروع سے دکھاتا ہوں آپ نے فائل سے یہاں سے new پر کلک کرنا ہے then project پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ دیکھئے کنسول app جو ہے یہاں پر لکھا ہوا اس کو آپ نے select کر لینا ہے یہاں پر اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھنا ہے for example میں اس کا نام جو ہے practice رکھ دیتا ہوں practice اور اس کے بعد یہاں سے ok کلک کر دینا ہے جو آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ by default کچھ code آ جائے گا اور اس code میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک module ہے ٹھیک ہے یہ module start ہوا تو یہاں module جو ہے وہ ختم ہوا اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس یہ sub شروع ہوا تو نیچے یہاں پہ sub ختم ہوا اس sub کا نام main رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ c++ میں main function ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ main function ہوتا ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ main sub procedure ہے ٹھیک ہے اب main function کا کردار کیا ہوتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے تو c اور c++ میں اس طرح ہے کہ جب program execute ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کا program main function سے execute ہونا شروع ہوتا ہے اسی طرح same is the thing یہاں پر جو main function ہے اس کا بھی یہی کام ہے کیونکہ جب یہ program execute ہونا شروع ہوتا ہے تو control automatically سب سے پہلے main function کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر لکھے ہوئی instructions کو execute کرواتا ہے اس کے explanation تھوڑی دیر بعد میں دوں گا لیکن فیل وقت یہاں دیکھئے میں آپ کے سامنے ایک hello world لکھ کے دکھاتا ہوں سکرین پر ایک console application hello world جو ہے وہ دکھاتا ہوں console.rightline اور bracket میں آپ نے double quotes میں لکھنا ہے hello world اگر zoom کا تھوڑا سیشو ہے تو میں zoom مزید increase کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یاد رکھ لیں کہ c++ میں ہر instruction کے آخر پہ اس طرح semi colon آتا ہے جبکہ ہماری visual basic میں کسی بھی instruction کے آخر پہ semi colon نہیں آئے گا تو آپ نے لکھا console یہ basically class ہے اس class کا یہ method right line اس کو call کیا اور اس کے اندر آپ نے argument دیا hello world کا اب آپ نے اس کو start کرنا ہے تو یہ start کا button اوپر دیا گیا ہے اس کو آپ دبائیں جیسے آپ start button دبائیں گے تو یہ program execute ہونا شروع ہوگا تو آپ نے ایک چیز note کی کہ console جو ہے وہ آپ کے سامنے جس تھوڑی دیر کے لیے screen پر آپ کے سامنے show ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ output جو ہے وہ خاتم ہو گئی output بلکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں hello world لکھا آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا تو ایسا ہے کہ جب بھی آپ نے visual studio کے اندر کوئی console application بنانی ہے تو اس کو execute کرنے کے لیے start button جو ہے وہ click نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی یہ click کریں گے تو آپ کا program کی جو output ہے وہ screen پر رکے گی نہیں بلکہ فوراں گزر جائے گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کب output آئی اور کب چلی گئے اس کے لیے آپ نے ایک shortcut کی use کرنی ہے اور وہ shortcut ہے control plus f5 میں نے hit کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب کی بار output پر console application کی جو output ہے وہ نہ صرف یہ کہ screen پر رکی ہے بلکہ میرے سامنے اس کی output بھی آگئی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو zoom کروں تو یہ hello world آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں press any key to continue آ رہا ہے keyboard سے کوئی بھی button دوا دیں تو یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ آپ ایک console application کو execute کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں for example جیسے میں نے لکھا dim x as integer یہ spelling جو ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں integer ٹھیک ہے now x is equal to یہاں پر آپ نے لکھنا ہے console ڈاٹ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے read اور یہ کرنا ہے line ٹھیک ہے read line یہاں پر اوپر آپ کو لکھنا ہے console ڈاٹ write line bracket شروع اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے inter a number ٹھیک ہے اچھا یہ لکھا اس کے بعد یہ جو x ہے اس کو آپ ڈسپلے کر دیں for example کیسے ڈسپلے کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے console ڈاٹ write line اور یہاں لکھنا ہے value of x is and sign and then x ٹھیک ہے اس کے بعد آپ control f5 دبائیں program چلا اور آپ کے سامنے screen پر یہ دیکھیں output بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ یہاں سے properties میں آ جائیں write click کر کے تو آپ یہاں سے اس کا font جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہ 18 کا font ہے تو میں اس کا 24 کا font کر دیتا ہوں دیکھیں inter a number تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے آپ کی بار آپ نے let's suppose ایک number دیا let's suppose 6 enter کیا تو آپ نے دیکھا کہ لکھا رہا ہے value of x is 6 ٹھیک ہے تو یہ output کو ہم اس code کے ساتھ تھوڑا match کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیں نیچے سے یہ اس کے برابر کر لیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ ہو کیا رہا ہے first of all جو inter a number ہے وہ اس لائن کی وجہ سے ہے یہ inter a number جو ہے آپ کے سامنے یہ جو instruction ہے یہ والی یہ instruction یہ display کر رہی ہے inter a number right اس کے بعد یہ جو 6 ہے جو آپ نے یہاں پہ input کیا اس جگہ پہ یہ 6 value یہ 6 value keyboard سے input کی گئی ٹھیک ہے اور جب آپ نے اس کو input کیا تو یہ value جو ہے آپ کی آ کے یہاں سے اس read line کی وجہ سے یہ جو input ہوئی value وہ x میں آ کے store ہو گئی اس x کے اندر آپ کی value جو ہے یہ 6 جو ہے وہ جا کے store ہو گئی ٹھیک ہے جو keyboard سے آپ نے input کی تھی right اچھا اس کے بعد next جو ہے وہ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو تیسری instruction ہے جس میں لکھا ہے console.rightline value of x is x یہ دیکھیں اس کے بعد یہ آ رہا ہے value of x is x یہ دیکھیں value of x is یہ دیکھیں value of x is اور یہ ساتھ میں x variable کی value اور x کی variable کی value کیا ہے وہ already آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ 6 میں نے چکے input کی تھی اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس پہ میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں like a b and comma t as integer ٹھیک ہے now 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 اب آپ لکھیں گے console dot right line اور اس کے بعد آپ یہاں لکھیں گے enter a number ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے a is equal to console dot sorry یہاں پہ لکھنا ہے read write اور read write جو ہے وہ output کے لیے ہوگا اور read جو وہ input کے لیے ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں لکھیں گے read line ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر arguments میں آپ نے کچھ نہیں دینا یہاں پہ کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے نا read light کے اندر یہاں پہ کچھ نہیں دینا next اس کے بعد آپ اس انہی دو کو copy کر لیے آپ پیسٹ کر دیں اب یہاں a کے بجائے b کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس a value بھی آگئی b value بھی آگئی اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور یہاں لکھیں گے a آپ لکھیں گے t is equal to a اس کے بعد لکھیں گے a is equal to b اور پھر لکھیں گے b is equal to t ٹھیک ہے اور اس کے بعد after that آپ کو دکھانی ہے یہ values تو آپ لکھیں گے console dot right line آپ لکھیں گے double quotes میں a is equal to اور پھر اس کے بعد and sign پھر a کی value جو آپ کا یہ variable ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے console dot اچھا اب یہاں پہ نوٹ غور کریں کہ جب میں یہ type کرتا ہوں تو یہ intelligence جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ بھی لے رہا ہے اور write line بھی دے رہا ہے خود بھی یعنی ان دو میں سے ہم کو use جب آپ write line کریں گے تو automatically جو ہے وہ cursor new line پہ چلے جائے گا اور اگر آپ write لکھیں گے تو cursor new line پہ نہیں لہائے گا صرف اس line پہ رہے جس line پہ write کر تو مجھے عمید ہے کہ آپ اس کے سمجھ جا چکی ہوگی اچھا اب اس کو execute کروائیں control f5 button press screen پہ output آئے گی اور یہاں آپ output دیجئے دیکھیں ایک بات note کریے کہ یہ cursor آپ کے سامنے آرہا ہے تو یہ cursor اس جگہ پہ نہیں آرہا بلکہ نیچے line پہ آرہا اس آپ write کرتے تو پھر یہ cursor یہ پہ ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کوئی value دیجئے let's suppose آپ نے 5 کیا پھر آپ نے دوسری input کی let's suppose آپ نے 8 کر دیا تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد لکھا رہا ہے A is equal to 8 B is equal to 5 ٹھیک ہے سمجھ جاری یعنی A میں value جو ہے وہ 8 B میں value جو ہے وہ 5 ہے یعنی یہاں پر ہو کیا رہا ہے basically یہ basically جو program ہے یہ swapping کا ہے کہ میں basically 2 variables کی values کو swap کر رہا ہوں using third variable ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے ہے اس code کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے visible کر دیتا ہوں visible کرنے کے بعد میں یہ output بھی آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں اور اب میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کیسے جنب آپ سب سے input لی یہاں پہ اس instruction کو دیکھ نا ذرا پہلی variable لی تو آپ نے value دی 5 ٹھیک ہے تو a value کیا آگئی آپ کے پاس 5 آگئی right اس کے بعد جو دوسری instruction آپ نے input کی یہ والی اس میں آپ نے b value جو دی وہ 8 ٹھیک ہے تو 8 value جو ہے وہ آپ to a to a value t to assign to a value t t to is t kitna ہو گیا 5 right اچھا اس کے بعد آگے دیکھئے جو اگلی instruction ہے یہ والی اس میں لکھا ہے a is equal to b یعنی b value a کو دے دی جائے تو b کی value جو ہے وہ آپ کے پاس 8 ہے یہ value پہ یعنی 5 ختم ہو گیا یہ آگیا 8 یعنی a کے اندر value 8 آگئی right next اس کے بعد جو اگلی instruction ہے اس میں لکھا ہے t کی value b کو دے دی جائے تو t کی value کیا ہے وہ 5 ہے یہ b کو دے دی جائے ٹھیک ہے تو یہ value جب آپ نے b کو دینی ہے تو 5 جو ہے اس میں پہلے سے موجود value 8 جو ہے وہ کٹ جائے گی اور اس کی جگہ پہ یہ 5 value جو ہے یہ store ہو جائے right اب اگلی instruction جو اس سے next والی ہے یہ والی اس instruction کو اگر آپ دیکھیں تو basically a کی value display کر رہے تو a کی value کتنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ a کی value ہے 8 ایک بات اور پھر اگلی instruction میں دیکھیں تو یہ b کی value display کر دیں اور b کی value کتنی ہے وہ ہے 5 ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہی output آپ کو screen پہ ملتی ہے a value 8 b 5 ٹھیک ہے اس program میں کیا کیا میں نے 2 variables لیے اور ان کی values کو آپ اس میں interchange کر دیا using third variable ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ without third variable جو ہے وہ بنائیں گے یہ آپ کو میں assignment کے طور پر دے رہا ہوں آپ نے assignment کے طور پر اس کو بنانا ہے اس کو close کر دیتے ہیں اچھا اسی طرح سے ایک اور پرگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں بناتے ہیں اس کو تو اس مقصد کے لیے میں اس کو delete کرتا ہوں یہاں لکھتا ہوں dim let's suppose c and comma f as as integer ٹھیک ہے فیلحال for the sake of simplicity integer تک مہدود ہوں اچھا c for c c and f for fahrenheit تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے اب یہ رائٹ لائن کے بجائے رائٹ یوز کروں گا یہاں لکھیں enter temperature in celsius ٹھیک ہے اس کے بعد c is equal to console dot console dot read line and the pressed key is displayed in the console window ٹھیک ہے and read line سے کیا ہوتا ہے یہ آگے دیکھ read the next line of character from the standard input stream یعنی آپ keyboard سے جو ایک line line mطلب مطلب ہوگا کہ بہت سار characters اور اگر آپ read key کریں گے تو وہ ایک key جو آپ نے press کی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر read small کریں تو وہ ایک character ٹھیک ہے اور فیل وقت میں read line use کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر argument کے اندر جو ہے میں نے کچھ نہیں دینا کیونکہ یہاں پر syntax دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر visible ہے یہ دیکھئے گئے یہاں دیکھیں console.read line as string ٹھیک ہے تو یہ اس کا syntax ہے تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر argument کے درمیان کچھ بھی نہیں لکھا اس لئے ہم نے بھی کچھ بھی نہیں دینا اس کو خالی چھوڑ دینا اس کے بعد f is equal to 9 over 5 and then multiply by c plus 32 یہ اس کا فارمولہ لگایا اس کے بعد آپ console.read start right line use کر لیں چلیں نئی line پہ وہ دکھائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں temperature in fahrenheit اور اس کے بعد f ٹھیک ہے یہ value جو ہے display ہو جائے گی فیل وقت اس کو چلا کر دیکھ 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 آؤٹ پٹ کیا آت ہے تو let's suppose آپ نے جو temperature input کیا 37 تو آپ دیکھیں temperature in fahrenheit 99 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو بہت سادھا سا پروگرام تھا اس میں مطلب خاص پروگرم والی بات نہیں تھی جو کی بورڈ سے آپ نے c value لی وہ یہ input ہوئی تو carden to تو میرے خیل میں یہ 1.8 کے قریب آتا ہے آپ کے پاس اور then اس کو multiply کیا جاتا ہے with the value of c اور c کی value میں نے keyboard سے جو input کی تھی وہ تھی 37 اور یہ آپ نے value اس طرح اور اس کے بعد یہ plus sign اور پھر اس کے بعد 32 ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے چونکہ ضرب پہلے انہیں ہوتی ہے یہ ضرب ہوگا اور اس کے بعد 32 جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا اور فائنلی آپ کے پاس 99 answer آرہا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو جواب ہے وہ اشاریے میں آنا چاہیے تھا لیکن اشاریے میں جواب اس لئے نہیں آیا جو اور اب اگر میں اس کو output میں ڈکھاؤ آپ کو فار اگر میں 37.2 تو دیکھیں 98.96 سمجھ جاری باقی تو چونکہ آپ نے data type بھی change کر دی تھی تو that's why data type میں یہ چیز نہیں آرہی تھی اشاریے والی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کنسول اپلیکیشن جو ہے وہ ویجول بیسک کے اندر بناتے ہیں اور میں انکرش کروں گا آپ کو کہ آپ اس کی پریکٹس کریں لازمی کریں اور جو پروگرام آپ سی پلس پلس میں بناتے ہیں وہ پروگرام جو ہے وہ آپ اس میں بھی بنا کر دیکھیں تو پھر بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پیس